اسلام علیکم گائز وہ پاگل سی ڈرامی کی نیکسٹ ایپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سارا بیلا سے کہتی ہے کہ ایسے موقع پر جہاں بابا اتنے بیمار ہیں ٹیک سے بات بھی نہیں کر پا رہے تو مجھ سے ذہین کو چھوڑنے کی باتیں کر رہی ہو بیلا کہتی ہے کہ بابا کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے اور ویسے بھی اس قصے کو ایک دن ختم ہونا ہی ہے ذہین ایک حادثہ تھا اور یہ رشتہ ایک مجبوری میں جڑا تھا اس لیے اس مجبوری کو ختم کرو اور طلاق لو ذہین سے جواب میں سارا کہتی ہے کہ اب یہ رشتہ مجبوری نہیں ہے پہلے تھا اور اب میں بہت پیار کرنے لگی ہوں ذہین سے اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی میں یہ بات ذہین کو بھی بہت جلد بتا دوں گی سارا اور بیلا دونوں کی باتیں شازمہ بھی سن لیتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ چلو سارا تو نکلے گی اب اس گھر سے دوسری طرف ذہین اپنے پیرنٹس کو لے کر مسٹر احسن کے گھر آتا ہے ان کی آیادت کے لیے شازمہ ذہین کی خوب انسٹ کرتی ہے اس کے پیرنٹس کے سامنے ذہین کو ایک غریب اور لالچے انسان بولتی ہے لیکن ذہین اس کی کسی بات پر دھیان نہیں دیتا دوسری طرف رومی اب نیا پلان بناتا ہے کہ ہم لوگ اب سارا کو حاصل کرنے کے لیے بیلا اور ساریم سے بات کریں گے اور اس پلان میں ماما آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا رومی اپنی ماں کو لے کر سارا کے گھر پہنچ جاتا ہے وہ سارا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سارا اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتی اور وہ رومی سے کہتی ہے کہ شکر ہے میرے سامنے تمہارا اصلی شہرہ آ گیا اور میں بچ گئی تم سے اب دفع ہو جاؤ یہاں سے اور کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا ادھر ذہین سارا سے ملنے آتا ہے لیکن نکرانی ذہین کو بتا دیتی ہے کہ سارا میں ہم تو رومی کے ساتھ بات کر رہی ہیں ذہین غصے میں پریشان ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد بیلا لوگ سب اکٹے بیٹے ہوتے ہیں ساریم کی ماں کہتی ہیں کہ مسٹر احسن نے ساریم کو اپنا دماد ہی سمجھانا اگر بیٹا سمجھا ہوتا تو آج کمپنی کی پاور آف اٹرنی ساریم کو دی ہوتی اکلوتا دماد ہے ان کا وہ شازمہ کو بھی برا بلا کہتی ہے شازمہ ان کی باتیں سن لیتی ہے اور غصے میں آ کر ان سے کہتی ہے کہ ساریم مسٹر احسن کا اکلوتا دماد نہیں ہے ذرا یاد کریں ذہین بھی ان کا دماد ہے سارا ذہین سے پیار کرتی ہے اور یہ کبھی ذہین کو نہیں چھوڑے گی اور کوئی مجھ سے بھی پنگا نہ لے ورنہ میں اس کا بہت برا حال کروں گی یہ کہہ کر وہ چلے جاتی ہے اب ساریم سارا سے پوچھتا ہے کہ کب طلاق لے رہی ہو تم ذہین سے جواب میں سارا کہتی ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں میری لائف کے فیصلے کرنے والے میں خود اپنی لائف کا فیصلہ کر سکتی ہوں اور میں ذہین سے کبھی طلاق نہیں لونگی وہ میرا شوہر ہے سارا سب کے سامنے ذہین کے ساتھ محبت کا اعتراف کر لیتی ہے لیکن ذہین کو ابھی تک یہ بات نہیں معلوم کہ سارا اس سے محبت کرنے لگی ہے وہ تو یہی سوچ رہا ہے کہ سارا اسے چھوڑ کر چلے گئی ہے اور اب کبھی وہ واپس ذہین کے پاس لوڑ کر نہیں آئے گی موسیقی